السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم قال اللہ تعالی وینتو تیعوه تحتدو الحمدللہ آج کا یہ دوسرا درس ہے حدیث کے قواعد کے بارے میں مستلح الحدیث کے بارے میں اور آج کے درس میں جس اب اسور کو بیان کیا جائے گا وہ حدیث منقتم ایک بارے میں حدیث منقتم المنقتم کس کو کہتے ہیں یا حدیث منقتم کس کو کہتے ہیں اس کے بارے بیان کیا جائے گا الحدیث المنقتم منقتم یہ اسم فائل ہے انقتم ی انقتوں سے منقتم ہے اسم فائل تو عربی زبان میں منقطع کیا معنی ہے ٹوٹ جانا کوئی چیز ٹوٹ گئی انقطع اور اس طرح میں منقطع وہ حدیث ہے یعنی اس کی متعدد تعریفات ہیں منقطع کی مختلف تعریفات ہیں مختلف تعریفات ہیں حدیث ہے منقطع کس کو کہتے ہیں لغت میں منقطع معنی توڑ جانا اور یہ اس میں فائل ہے اور اس طرح میں اہل علم نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے سب کا معنی ایک ہی ہے تو حدیث ہے منقطع ایک تعریف یہ ہے کہ منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو جس کی سند ملی وہی نہ ہو تو وہ منقطع ہیں سند سے کوئی راوی گر گیا ہے شروع سے بیچ سے آخر سے کہیں بھی تو وہ حدیث منقطع ہے یہ ایک تعریف ہے جو عام تعریف ہے جو سب کو شامل ہے تو اس کے اندر مرسل معلق مودل سب آگئے تو ایک تعریف یہ ہے منقطع کی کہ منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو جس کی سند ملی ہوئی نہ ہو یعنی کوئی راوی گر گیا ہو دوسری تعریف یہ ہے کہ منقطع تے وہ حدیث ہے جس کے بیچ سے ایک راوی ایک جگہ سے یا الگ الگ جگہ سے راوی گر گیا ہو لیکن پیٹر پہ نہ ہو لگاتا نہ ہو یعنی ہر جگہ سے ایک ہو پھر دوسرا فاصلہ چھوڑ کر کہ دوسرا نہ بھی گرا ہو اس طرح سے متعدد جگہوں پر راوی گر سکتا ہے لیکن ایک ایک ہو تو یہ حدیث منقطع ہوگی پیٹر پہ لگاتا نہ ہو تو منقطع کی دوسری تعریف یہ ہے کہ منقطع وہ حدیث ہے جس کے بیچ سے شروع سے نہیں شروع سے تو محلق ہے اور آخر سے بھی نہیں کیونکہ آخر سے مفصل ہے تو جس کی بیچ سن سے ایک راوی یا ایک سے زائد راوی گر گیا ہو لیکن پیٹر پہ نہ ہو لگاتا راوی نہ گرے ہوں موضل حدیث میں کیا ہوتا ہے موضل میں کہ دو راوی یا دو سے زیادہ لگاتا راوی گر گئے ہوں تو دو راوی موضل میں ہونا یہ موضل کی تعریف ہے پھر زیادہ ہوں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی پھر زیادہ تو موضل بھی ہے تو منقطع وہ حدیث ہیں جس کے بیچ سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ لگاتا راوی نہ گرے ہوں تیسری تعریف یہ ہے کہ منقطع اس حدیث کو کہا جائے گا جو مرسل موضل اور موضل کے علاوہ ہو یعنی اس کے علاوہ جو ہوگا وہ حدیث منقطع ہوگی یعنی گویا کہ جو ابھی تعریف کی گئی ہوئی ہے کیونکہ اگر شروع سے ہوگا تو موضل ہوگا شروع سے اگر انکتہ ہوگا تو وہ حدیث موضل ہوگی آخر سے ہوگا تو حدیث مرسل ہوگی اور اگر بیچ سے دو راوی کرے ہوں گے تو موضل ہوگی تو ایک بچہ کے بیچ سنن سے ایک راوی یا اس سے زیادہ لگاتا نہ گرے ہوں تو یہ دوسری تعریف کی مثل ہی ہے تیسری تعریف یہ ہے کہ حدیث ہے منقطع وہ حدیث ہے جس میں راوی موبہم ہو یعنی راوی کا نام نہ ہو صرف ان رجولین یا ان شیخن راوی کا نام نہ ہو موبہم ذکر کیا گیا ہو موبہم کہتے ہیں اس حدیث کو جس میں راوی کا ذکر نہ ہو تو یہاں پر منقطع کی تعریف میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ منقطع وہ حدیث ہے جس میں راوی کو ذکر کیا گیا ہو لیکن اس کا نام ذکر نہ ہو تو یہ تیسری تعریف ہے اور کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ حدیث موبہم الگ تعریف کرتے ہیں کچھ علماء موبہم کی تعریف الگ کہتے ہیں کہ موبہم وہ حدیث ہے جس میں Rاوی کا ذکر ہے کیسی راوی کا ذکر ہو لیکن اس کا نام نہ لیا گیا ہو ان رجل اب رجل یہ آدمی ہے نام نہیں ہو تو یہ حدیث موبہم ہو گی مونکت نہیں ہو گی لیکن تیسری تعریف میں جو ایلہ حدیث نے بیان کی ہے تو انہوں نے کہا کہ تیسری تعریف میں یہ ہے کہ مونکتھ وہ حدیث ہے جس میں راوی کا ذکر راوی کا ذکر ہو لیکن اس کا نام نہ لیا گیا ہو کیوں کیوں کہتے ہیں کہ رجل یا شیخ کا ہونا نونا دونوں برابر ہے ہونا نونا دونوں برابر ہے کیونکہ کیونکہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ راوی عادل ہو ضابط ہو تو راوی کا جب ذکر ہی نہیں ہے نام کے ساتھ تو اس صورت میں وہ حدیث گویا کہ وہ آدمی موجود ہی نہیں ہے تو وہ حدیث منقطعی ہے تو اس بنا پر انہوں نے حدیث مبہم کو حدیث منقطعی میں شامل کیا ہے چوتھی تعریف وہ اس سے الگ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علماء نے حدیث منقطعی کا نام حدیث مقتو دیا ہے یعنی منقطع کہتے ہیں کہ منقطعی وہ حدیث ہیں جس میں تابعی یا تابع تابعی کا قول ہوں یعنی منقطعی سے مراد کسی تابعی یا تابع تابعی کا قول ہوں تو وہ منقطع ہے یعنی مقتو کی جو تعریف ہے وہ منقطعی کی گئی ہے لیکن علماء نے کہا کہ یہ تعریف ضعیف ہے یہ تعریف ضعیف ہے کیونکہ منقطع کا اطلاق اس پر بہت کم علماء نے کیا ہے تو مقتو اس کا تعلق متن سے اور منقطع کا تعلق سنن سے ہے تو اسی لئے اکثر علماء نے منقطع کا تعلق سنن سے بیان کیا ہے اور مقتو کا تعلق متن سے یعنی مرفوع جو اللہ کے حسول کے حدیث ہو موقوف جو صحابی کے حدیث ہو اور مقتو جو تعبئی یا تعبئی کے حدیث ہو تو کچھ علماء نے منقطع کا اطلاق مقتو پر کیا ہے اور اہل علم نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ ضعیف ہے یعنی یہ تعریف اتنی مضبوط اور قوی نہیں ہے کیونکہ منقطع کا جو اطلاق مقتو پر ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر جو کچھ علماء نے اس کو بیان کیا ہے تو یہ چار تعریفیں ہوئی منقطع کی منقطع حدیث صحیح یا ضعیف ہے منقطع حدیث ضعیف ہے منقطع حدیث کا حکم کیا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کیونکہ اس میں راوی موجود نہیں ہے مجھول ہے یا موجود ہی نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ حدیث ضعیف ہوگی صحیح نہیں ہوگی کیونکہ کسی بھی حدیث کی صحیح ہونے کے لیے اہل علم نے شرائط بیان کی ہیں اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ وہ حدیث متصل ہو دوسری شرط یہ کہ وہ راوی عادل ہو اور وہ ضعبط ہو تو یہاں پر نہ صحیح متصل ہے اور نہیں راوی موجود ہے کہ اس کے بارے معلوم ہو وہ عادل ہیں یا نہیں ہے اور نہیں وہ ان کا حفظہ معلوم ہے تو اس وجہ سے منقطع حدیث ضعیف ہے اس انقطع کو کیسے جانا ہے کہ حدیث کے اندر انقطع ہے یعنی اہل علم کیسے حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے کیا طریقہ اور کیا وسیلہ ہے تو یا تو خود راوی بتائے کہ میں نے اس شخص سے ملاقات نہیں کی ہے یعنی وہاں نے یا قادر کے ذریعے روایت کرتا ہے تو وہ خود کہہ دیا کہ میری اس سے ملاقات نہیں ہے تو اس صورت میں معلوم ہو گیا کہ یہ روایت منقطع ہے اور اس میں انہوں نے سمیت ہو کہ میں نے سنا اس طرح نہیں بیان کیا ان بیان کیا ہے تو ان میں سننا نہ سننا دونے احتمالے کے ہو سکتا سنا ہو اور ہو سکتا نہ سنا ہو تو جب خود بتا دیا کہ میں نے نہیں سنا ہے تو معلوم ہو گیا کہ ان کی روایت اپنے شیخ سے منقطع ہے کیونکہ انہوں نے ان سے سنا ہی نہیں ہے دوسرا طریقہ کوئی امام بتا دے کوئی امام کہے کہ اس نے اس سے نہیں سنا ہے اس سے انہوں نے نہیں سنا ہے جیسے کہ انساءالہ میں سالوں میں بیان کیا جائے گا تو اگر امام بخاری یا امام مسلم یا امام ابودعود امام محمد بن حنبل وغیرہ جو حدیث کے بڑے بڑے اساتین تھے اگر وہ بتا دیں کہ فلانے فلان سے نہیں سنا ہے اور ان کے مخالب میں کوئی بڑا امام بھی نہیں ہو کیونکہ ابھی ایسا جا کہ کسی نے کہا سنا ہے کسی نے کہا نہیں سنا ہے تو اس صورت میں قرآن اور اشارے پر غور کیا جائے گا کس کی بات قوی اور مضبوط ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر کوئی بڑا امام کہہ دے کہ فلانے فلان سے نہیں سنا ہے تو یہاں پر یہ معلوم ہوگا کہ یہ حدیث منقطع ہے یہ حدیث کیا ہے منقطع ہے اسی طرح تاریخ کے ذریعے تاریخ کے ذریعے کوئی راوی کسی شیخ سے روایت کر رہا ہے اور تاریخ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ جس سے راوی روایت کر رہا ہے وہ جس سے روایت کر رہا ہے اس کی وفات سے پہلے اس کی وفات پہلے ہی ہوگی جب ہی وہ پیدا ہی نہیں ہوتا راوی اور شیخ اس کی وفات پہلے ہی ہو گئی تھی یا اس زمانے میں وہ ایک دم چھوٹا تھا تین سال کا دو سال کا اور اہل علم نے اس پر ذکر کیا ہے کہ یہ اس وقت اس عمر کا تھا یا اس زمانے کا تھا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت منقطع ہیں اسی طرح اگرچہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں اور دونوں کا وجود موجود ہے لیکن علماء نے کہا کہ یہ فلا ملک کا ہے اور یہ فلا کا ہے لیکن وہ اس کی طرف سفر کر کے نہیں گیا ہے اپنے ملک سے باہر ہی نہیں نکلا ہے تو کیسے اس عالم سے یا اس شخص سے سنائے تو اس طرح سے حدیث کے منقطع ہونے کا اہل علم طریقہ بتا دیں کہ حدیث منقطع کس طرح جانیں گے کوئی عالم بتا دے کہ یہ فلا نے فلا سے نہیں سنائے یا خود بتا دے کہ میں نے نہیں سنائے یا کوئی کرینا اور اشارہ ہو کہ راوی جس سے روایت کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے اگرچہ زمانہ یہ کی ہے لیکن علماء نے بتایا کہ انہوں نے اس سے ملاقات ہی نہیں کی ہے یا ملاقات کی ہے لیکن انہوں نے اس سے سنا نہیں ہے علماء بتا دیں جیسے کہ آمش انس آمش نے دیکھا لیکن سنا نہیں ہے انس رضی اللہ عنہ سے تو امام بتا دیں اور اسی طرح تاریخ کے ذریعے کہ راوی جس سے روایت کر رہا ہے اس کی وفات سے اس کی وفات سے اس کے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا یعنی گویا کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے پہلے ہی ان کا شیخ جس سے روایت کر رہا ہے ان کی وفات ہو چکی ہے تو اس طرح سے علماء قرآن اور اشارے کے ذریعے معلوم کرتے ہیں اور بتا دیں کہ یہ حدیث منقطع ہے اس وجہ سے اور اسی طرح ایسے بھی بتا دیں کہ اگرچہ راوی نے اپنے شیخ سے سنا ہے حدیث سے سنا ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ حدیث انہوں نے اپنے شیخ سے نہیں سنی ہے یا کچھ حدیث سے سنی ہے لیکن بعض حدیث سے یہ نہیں سنی ہے یا اتنے ہی حدیث سے سنی ہے جیسے میں اقسم ایک راوی ہیں عبداللہ بن عباہ سے روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میکسر میں صرف عبداللہ بن عباہ سے تین روایت کی ہیں اور پھر علماء بتا دیں کہ یہ تین روایتیں کون سی ہیں یہ تین روایتیں ان تینوں روایت کے علاوہ اگر کوئی روایت آئی تو اس صورت میں وہ حدیث منقطع ہوگی اسی طرح حسن بسری رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سامورہ رضی اللہ عنہ سے ایک ہی حدیث ہوئی حقیقے کے بارے میں اور باقی حدیثیں نہیں سنیے کچھ علماء یہ کہتے ہیں تو اگر عقیقے کے علاوہ جو حدیث آئے گی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ حدیث منقطع ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی حدیث سنیے باقی حدیثیں نہیں سنیے تو دیکھیں اہل علم کہا تک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ فرا نے فرا سے کتنی حدیث سنی ہے کتنی حدیث نہیں سنی ہے تو اس طرح سے انقطع اہل علم جانتے ہیں کہ اس حدیث کے انقطع ہوا ہے یہ حدیث منقطع ہے تو یہ حدیث منقطع ہے اس کی تعریف اور اسی طرح اس کو کیسے پہچانیں گے جو عام ایک تعریف ہے کہ حدیث منقطع ہے وہ حدیث ہے جس کی سند متصل نہ ہو اسی طرح جو دوسری تعریف کے بیچ سند سے انہوں سب کا مفاد ایک ہی ہے مفاد اور مطلب ایک ہی ہے کہ اس کی اندر راوی گر گیا ہے اور وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم نے مختلف طریقے سے تعریفیں کی ہیں ہم کو سمجھانے کے لئے ہم کو سمجھانے کے لئے اور اسی طرح ہر ایک چیز کا الگ نام رکھ کر کے یہ علم لوگوں تک قریب کرنا ہے کیلئے سب یہ اہل علم میں طریقے اختیار کی ہیں اب منقطع بھی ضعیث ہے اور مودل بھی ضعیث ہے تو ان دونوں میں کون زیادہ ضعیث ہے تو اگر منقطع ایک ہی جگہ سے راوی گرائے اور مودل کی تعریفی ہے دو راوی یا دو سے زیادہ راوی گرے ہوں تو اس صورت میں حدیث مودل زیادہ ضعیف ہیں اور منقطع اس سے کم ہے لیکن اگر حدیث مودل ہیں اس میں دو راوی گرائے ہیں صرف ایک جگہ سے اور منقطع حدیث اس میں علنگ علنگ جگہوں سے تیر راوی گرے ہیں تو یہاں پر حدیث مودل زیادہ ضعیف ہے کسے مودل سے یعنی حدیث موضل جس میں دو راوی گرے ہیں یا اسے زیادہ تو اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس حدیث سے دو راوی گرے ہیں اور حدیث منقت کے بارے میں دیکھا کہ اس سے تیر راوی گرے ہیں الگ الگ جگہوں سے تو اس صورت میں حدیث منقتیں زیادہ ضعیف ہوگی کس سے حدیث موضل سے لیکن اگر ایک ہی جگہ سے موضل ہے دو راوی اور اسی طرح سے منقتیں ایک ہی جگہ سے راوی گرہ ہیں تو اس وقت میں حدیث موضل زیادہ ضعیف ہوگی اب آئیے حدیث منقطع کی مثال ہے ایک مثال آپ کی کتاب میں ہے علماء نے رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کیا کہ حدیث منقطع ہیں کیوں منقطع ہیں تو وہ بیان کیا جا رہا ہے امام عبدالرزاق رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا انسہ ہو رہی یعنی اس طرح سے مستدر کا حاکم وغیرہ میں ہے جس طرح سے اہلی علیہ نے بیان کیا ہے یعنی میں نے نہیں دکھا ہے لیکن اہلی علیہ نے بیان کیا ہے کہ وہاں پر ہے اور اس سند کے ساتھ عبدالرزاق علی سوری عبدالرزاق نے یہاں پر روایت کیا کسی سوری سے اور سوری روایت کرتے ہیں سفیان سوری ابو عساق سے السبی وہ روایت کرتے ہیں انزید بھی حسیح سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضیفہ صحابی سے رضی اللہ عنہ مرفون یعنی اللہ کے رسول تک وہ حدیث موجود ہے اگر تم یہ ولایت ابو بکر کو دے ہوئے رضی اللہ عنہ تو وہ قوی اور مضبوط ہے اور اگر حضرت علی کو دے ہوگے تو حضرت علی رہنمائی اور لوگوں کو سیدھے راستے تک پہنچائیں گے اور ابو بکر کو دیں گے تو وہ قوی اور امین ہے قوی اور امین ہے اور کچھ روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں لیکن تھوڑا کمزور ہیں اور عمر قوی اور مضبوط ہیں اور حضرت علی سیدھا راستہ دیکھانے والے ہیں اس طرح کی حدیث ہے لیکن یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے منقطت ہے کیوں منقطت ہے عبدالعزائب نے روایت کیا ہے سہوری سے لیکن یہاں پر ایک راویت گیا ہے نومان بن شایبہ نومان بن شایبہ تو یہ حدیث منقطت ہے یہاں پر ایک انکتہ یہاں پر ہوا وہ روایت کرتا ہے ابو عساق سے سہوری روایت کرتا ہے ابو عساق سڑی سے یہاں پر بھی ایک راویت گیا ہے وہ ہیں شریک اور غالبان ہو شریک پر عبداللہ جو ضعیف راوی ہیں تو یہاں پر انکتہ ہے ایک یہاں پر ہے شریک اور یہاں پر نومان تو دو راوی گر گئے سنن سے اور ابو عساق سڑی یہ مدلس ہیں وہ روایت کرتا ہے زہر بھی اس سے ان کے بارے معلوم نہیں ہے اور وہ روایت کرتا ہے حضیفہ سے تو یہ حدیث منقطت ہے کیونکہ دو جگہوں سے الانگ الانگ پر دو راوی گر گئے یہاں پر عبدالعزاق اور سوری کی بیچ میں نومان گر گئے ہیں اور سوری اور ابو عساق کے بیچ میں شریک گئے ہیں تو یہ حدیث کیا ہے منقطت کی مثال ہے دوسری حدیث کی مثال منقطت کی ایک حدیث ہے ابو عرہ فرما دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یعظین الا متوضی وہ آزان نہیں دے گا مگر جو وضو سے ہو آزان نہیں دے گا مگر جو وضو سے ہو اب اس حدیث یہ معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے اگر ہم نے آزان دی تو ہماری آزان باطل ہوگی کیونکہ اس میں نئی آزان دے گا مگر وضو والا تو یہ حکم یعنی اس طرح کا حکم قریب وجوب کے ہے تو یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے تو یہاں پر منقطت کی مثال کیلئے میں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے تو یہ حدیث امام ترمیزی رحمہ اللہ نے سنویں ترمیز میں بیان کیا ہے قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا ولید بن مسلم عن معاویہ بن یحیہ عن الزہری عن عبی غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یعزنو اللہ متودع یہ حدیث کتاب العظان میں امام ترمیزی نے بیان کیا ہے اور بعد قرائط العظان بغیر وضو بغیر وضو کے آزان دینا یہ مقروع ہے امام ترمیزی نے یہ بیان کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہاں پر معاویہ بن یحیہ اس راویہ کے بارے مرماکت زعیف ہے لیکن جو محلے استشدہ ہوئی یہ ہے کہ امام زہری روایت کرتے ہیں کس سے ابو غریرہ سے معاویہ روایت کرتے ہیں زہری سے امام زہری جو محمد بن مسلم راویہ جو مشہور ہیں تو امام زہری روایت کرتے ہیں ابو غریرہ سے تو امام ترمیزی نے فرمایا کہ امام زہری نے محمد بن مسلم نے ابو غریرہ سے نہیں سنا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا تو یہ کیا ہو گئی منقطع ہو گئی حدیث منقطع ہو گئی کیونکہ امام زہری کی وفات ستاہون حجری بیان کی گئی ہے اور دوسری بھی تاریخ بیان کی گئی ہے ایک ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات اٹھاون حجری یعنی امام زوری پیدا ہوئے ستاو نجری میں امام زوری پیدا ہوئے ستاو نجری میں اور اسی طرح ابو غرارہ کی وفات تو بھی اٹھاو نجری میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ابو غرارہ سے امام زوری سنے یعنی گویا کہ اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوتے یا پیدا ہوئے تھے ایک ہی سال تھا یعنی کچھ تاریخوں میں اختلاف ہے تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ امام زوری رحمہ اللہ نے ابو غرارہ سے نہیں سنا ہے تو یہ حدیث کیا ہوئی منقطع ہوگئی حدیث منقطع ہوگئی اب جب حدیث منقطع ہے تو اس صورت میں آزان یعنی اللہ کا ذکر کرنا تعارض کے سامن اچھی چیزیں بہتر ہیں لیکن وہ عاجب کے درجے نہیں ہوگی تو بغیر حضو کے آزان صحیح اور صحیح ہو جائے گی لیکن علماء نے اس کو مکروح سمجھا ہے لیکن آزان صحیح اس میں کوئی خلق نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلبہ کسی نے سلام کیا صحیح مسلم ہے جیسے کہ مثال گزری حدیث مولق میں تو اللہ کے رسول نے اس پر سلام کا جواب نہیں دیا جب تک کہ فیوم ممکیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لئے آدمی اگر طہارت کے ساتھ وہ بہتر ہے اور اچھی چیز ہے لیکن وہ عاجب چیز نہیں ہے تو یہاں پر امام زہری رحمہ اللہ نے ابو حریرہ سے نہیں سنا ہے اور اسی طرح امام زہری نے موقفی بیان کیا ہے یعنی امام زہری سے روایت کرنے والے یونس اور ان سے روایت کرنے والے عبداللہ بن وحب عبداللہ بن وحب نے یونس سے روایت کیا یونس نے امام زہری سے تو انہوں نے امام زہری نے کہا کہ ابو حریرہ نے کہا یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا صلی اللہ نے کہا بڑھ کہ ابو حریرہ کا قول بیان کیا ہے گویا کہ موقف بیان کیا ہے یعنی مرفو بھی نہیں ہے بلکہ موقوف ہے تو موقوف اور مرفو دونوں صورت میں وہ کیا ہے اور ضعیف ہے کیونکہ امام زوری نے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا ہے دوسری مثال عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ کو گوسا دیا اور وضو نہیں کیا اور وضو نہیں کیا اب اس حدیث سے کچھ علمانہ یہ استدراد کیا ہے اور دوسری بھی دلیلیں ہیں لیکن ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر آدمی نے عورت کو چھو لیا یا بوسا اقرار کیا تو اس صورت میں اس کا وضو باطل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ کو چمع دیا شادی رفض اچھا بہتر نہیں ہوگا پھر اللہ کے رسول نے وضو نہیں کیا یعنی ان کی بیوی ہے اور اس سے وضو نہیں کیا اب کیا اگر آدمی نے اپنی بیوی کو چمع دیا بوسا دیا تو اس صورت میں وضو ہے کی نہیں ہے تو کچھ علمانے کا وضو ہے اور اگر ہے تو وضو باطل ہو جائے گا اور کچھ علمانے نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ حدیث ہے کیونکہ یہ حدیث ہے اور اسی طرح دوسری بھی دلیل ہیں اہو نامس تم نشا کہ اگر تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو اور تم نے پانی نہ پایا تو تیمم کر لو تو اس سے بھی کچھ علمانہ یہ استدرال کیا ہے کہ اگر آدمی نے عورت کو چھو لیا تو اس صورت میں وہ وضو کرے گا اور اس کا وضو ناقد ہو جائے گا اور ناواقید وضو میں اس کو شمر کیا ہے اور اسی طرح بوسا دیا یہ اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں اس سے وضو باطل ہو جائے گا اور ناقد ہو جائے گا اسی طرح کچھ علمانے میں فرق کیا ہے کہ اگر آدمی شہوہ سے دے تو وضو ناقد ہوگا ورنہ ناقد نہیں ہوگا دوسرے مرک نہیں وضوح عورت کے چھونے سے یا عورت کو بوسا دینے سے وضوح باطل نہیں ہوگا لامس تو ان نساء اس سے مراد جمع ہے ہمستری ہے اور یہاں پر جو حدیث ہیں یہ حدیث ہے اسے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اکرسول نے اپنے بیوی کو بوسا دیا اور اسے وضوح نہیں کیا جسے ہی یہ معلوم ہوا کہ بوسا دینا یا عورت کو چھونا جو اس سے کم ہے اسے وضوح باطل نہیں ہوتا ہے ناقل نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح دوسری حدیث ہے سعی بخاری میں اس میں بوسا وغیرہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رسول نے سعیدہ اکرچوا اس سال میں بخاری کروائیتا ہے کہ اللہ کی رسول نماز پر گتے اور سعیدہ اعشاء ان کے سامنے سوئی ہوئی تھی اور جب اللہ کی رسول سجدہ کرتے تو ان کو ہاتھ لگاتے تو وہ اپنا پیر سمجھ لیتی اسی طرح سعیدہ اعشاء کے بھی ہاتھ اللہ کی رسول کو سعیدہ اعشاء نے کہا کہ میں نے اللہ کی رسول کو دیکھا ڈونڈا تو پھر میرا ہاتھ اللہ کی رسول کے پیر پر پڑا یعنی عورت چوئے یا مرد عورت کے چوئے دونوں بڑا پڑے تو اگر اس سے وضو ناقد ہوتا تو اللہ کی رسول کا وضو ناقد ہو جاتا اسی طرح اللہ کی رسول نے سعیدہ اعشاء کے چھوہا تو اس سے بھی وضو ناقد نہیں ہوا اور وضو باطل نہیں ہوا اب یہ حدیث ہے یہ حدیث اس سے بھی اہلیل نے استدرال کیا ہے کہ قبلہ سے یا بوسا دینے سے وضو باطل نہیں ہوتا اور یہ دلیل ہے اب یہ مسئلہ کیا ہے جیسے کہ میں نے بیان کیا اختلاف والا مسئلہ ہے اور اس کی دلیل ہیں اس حدیث کے علاوہ بھی لیکن یہ بھی ایک دلیل ہے تو یہ دلیل صحیح یا صحیح نہیں ہے دوسرے دلیلوں کو مت یعنی وہ مسئلہ الگ ہے ان کی دوسری دلیل ہے وہ موجود الگ یہ دلیل صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے تو یہ حدیث منقطع کیلئے میں نے یہاں پر پیش کیا ہے تو یہ حدیث منقطع ہے کیسے منقطع ہے یہ حدیث امام دعوت رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نبی دعوت میں اس کو ذکر کیا ہے قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَد بن بَشَّار قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَا وَعَبْدْرَحْمَان ان سُفیان سُفیان سوری ان عبی راوکن ابی راوک یافیہ بن حارس وہ روایت کرتے ہیں عن ابراہیم التیمی ابراہیم بن یزید بن شریک التیمی وہ روایت کرتے ہیں عن عائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ سے روایت سیدہ عائشہ سے تو سند اس کی عبوداد میں ہے اور امام عبودع رحمہ اللہ نے وہاں پر جو باب بیان کیا ہے باب الودو من القبلہ یعنی کتاب التحرم یہ حدیث کتاب التحرم باب الودو من القبلہ کہ وضو کرنا ہے بوسا دینے سے یا وضو نہیں کرنا ہے یا وضو نہیں کرنا ہے یعنی یہ باب باب الودو من القبلہ کہ باب اس کے بارے میں ہے کہ بوسا دینے سے وضو ہے کے نہیں ہے یعنی یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا تو پھر انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عنہ سے قبلہ آوالی متودہ کہ اللہ کے رسول نے ان کو بوسا دیا اور وضو نہیں کیا اب یہ حدیث من قبلہ کیا ہے حدیث من قبلہ کہ تابہ ہی ہے وہ سیدہ عائشت سے رہ کر رہے اور کچھ سنا نہیں ہے تو کیا ہوئی حدیث من قطع ہوئی حدیث من قطع ہوئی اور یہی حدیث سنہ ترونزی میں موجود ہے کتاب التحارہ میں وہاں پر باب ہے باب ترکل باب ترکل باب ترکل حضو من القبلہ یہ باب ہے کہ آدمی بوسا دینے سے وضو کو چھوڑ دے اور یہ باب یہاں پر جو سند ہے وہ یعنی اس سے پہلے سند موجود ہے لیکن بیچ میں یہ راوی ہے جو مہلے استشاد ہیں امام ترمیزی رحمہ اللہ نے روایت کیا اپنے شیخ یہ چھے شیخ امام ترمیزی کے انہوں نے کہا حدسنا وقی ہے ہم کو بیان کیا وقی نے وقی سے روایت وقی نے روایت کیا عامش سے اور عامش جو سلمان میں مہران ہے انہوں نے روایت کیا حبیب بن ابی صابت سے حبیب بن ابی صابت قیس بن دینار حبیب بن ابی صابت ابی صابت کا نام ہے قیس بن دینار انہوں نے روایت کیا کس سے انہوں نے روایت کیا اوروہ سے اوروہ نے روایت کیا سیدہ آشا سے اور وہ آن آشا تھا اور وہاں کہتے ہیں کہ سیدہ آشا نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعض بیویوں کو بوسا دیا پھر آپ نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا تو میں نے کہا یعنی اوروہ نے کہا کہ شاید یہ بیوی آپ ہی ہوں سیدہ آشا سے کریں اب یہ روایت بھی اس سے بھی معلوم ہوا کہ بوسا دینے سے وضو بات نہیں ہوتا ہے یعنی ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے لیکن یہ دلیل بھی ضعیف ہے کیونکہ یہاں پر بھی اس حدیث میں حبیب بن ابی صحابت نے اوروہ سے نہیں سنا اوروہ سے نہیں سنا ہے اوروہ بن زبیر اس سے نہیں سنا ہے اور حبیب بن ابی صحابت اس طرح مدلس بھی ہیں اور کچھ علماء نے کہا یہاں پر جو اروہ ہیں وہ اروہ موزنی ہیں اروہ الموزنی لیکن تقریباً امام ابن حجر رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر اروہ موزنی جو مجھول ہیں حبیب بن ابی صحابت شیخ کے لئے ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں یہاں پر اوروہ بن زبیر ہیں جو سیدہ آشا کے بانجے ہیں وہ ہیں کیونکہ جو آخیر میں سوال ہے سیدہ آشا سے کہ یہ آپ ہی ہو سکتی ہیں تو اروہ موزنی جو ایک اجنبی آدمی سیدہ آشا سے اس طرح کا سوال نہیں کر سکتا ہے ان کا بانجا ہی جو رشتدار ہو ایسا ہی سوال کر سکتا ہے جو محرم ہو تو اروہ موزنی ایک مجھول آدمی ہے کون ہے معلوم نہیں ہے وہ کیسے ہے ایسا سوال کریں گے امم المومنی سیدہ آشا سے تو اسی لئے یہاں پر زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اوروہ بن زبیر ہیں تو اوروہ بن زبیر نے سیدہ آشا سنا ہے لیکن حبیب بن عبی صحابت نے اوروہ سے نہیں سنایا تو یہ حدیث منقدے ہیں کیا انہوں نے اوروہ نے سیدہ آشا سے نہیں سنا ہے جلسل کمام ترمیزی نے اس کو بیان کیا تیسری حدیث ہے یہی آخر حدیث ہے انشاءاللہ حدیث منقدے کے بارے میں حدیث منقدے کے بارے میں امام دعوت رحمہ اللہ نے فرمایا ان کے شیخ علی بن خجر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا یعنی شیخ کے بارے مجھے زہر سے رکھ رہا ہے انہوں نے کہا یحییٰ بن سعید قطر عبد الرحمان بن مہدی وہ روایت کرتے ہیں ولید بن مسلم سے اور وہ مدلس ہے سقہ ہیں لیکن تدریس کرتے ہیں اور اسی طرح تدریس سے تصویہ کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں سعید بن بشیر سے اور وہ روایت کرتے ہیں قطادہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں قطادہ روایت کرتے ہیں خالد سے اور خالد سے مراد یا خالد بن دورہ ایک اور وہ روایت کرتے ہیں سعیدہ آشا سے اور روایت یہ ہے سعیدہ آشا نے کہا اسمہ بن تعبی بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئی وعلیہ سیاد الرقاق اور ان پر جو کپڑے تھے وہ باری کپڑے تھے سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ پر باری کپڑے تھے جس سے جسم زائر ہو رہا تھا وعلیہ سیاد الرقاق فعرض علیہ رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نے ان سے مو مور لیا اور احراج کیا اور فرقا یاسمہ جب عورت اذا بدہ قدر محید بالک ہو جائے حید کو پہنچے یعنی بالک ہو جائے لم تسلح ان یرہ منہ الا ہاظا و آزا تو جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز ظاہر ہو مگر یہ اور یہ یعنی اشارہ کیا اپنے چہرے کی طرف اللہ کا سلنا ہے اور احراج کی طرف یہ حدیث ہے یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو پردہ کرنا ہے تمام چیزوں کا سوائے چہرہ اور ہاتھ یہ کھوڑنا چاہے جائے تو یہ ایک دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ پردہ چہرے کا نہیں ہے اسی طرح ہاتھ کا نہیں ہے ہاتھ کھلے رہیں گے ایک چہرہ کھلا رہے گا یہ ایک دلیل ہے دوسری دلیلوں میں سے ایک دلیل لیکن یہ دلیل ضعیف ہے اور کمزور ہے جیسے کہ آپ جانیں گے اور اسی مناسب میں نے اس حدیث کو یہاں پر لائے بھی ہے پردے کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں علماءوں کے دور آ رہا ہیں کہ پردہ عورت کا واجب ہے چہرہ بھی اور اسی طرح سے ہاتھ کو چھپانا بھی ضروری ہے گہر مہرم لوگوں کے سامنے اور کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی اس کا پردہ نہیں ہے اگرچہ ان کے نزدیک بھی پردہ کرنا چہرے کو چھپانا ہاتھ کو چھپانا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اور ان کے پاس ان کی چند دلائل ہیں اور ان میں سے ایک دلیل یہ دلیل ہے اور ان کے نزدیک بھی کہ اگر فطرے کا معامل ہو تو اس صورت میں چہرہ چھپانا اور ہاتھ چھپانا ضروری ہے لیکن عام طور پر چہرے کو چھپانا پردہ کرنا اور ہاتھ پر پردہ کرنا یہ واجب نہیں ہے اور ان کی دلیل میں سے ایک دلیل یہ ہے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں چہرے اور ہاتھ سب کا پردہ ہے کیونکہ اصل زینت چہرے ہی میں ہے اور اللہ نے کہا اور پھر اللہ نے دوسرے محرم کو ذکر کیا کہ وہ نہ اپنی زینت کو زائد کریں مگر اپنے شوہروں کے لئے اسی طرح اللہ نے کہا جب تم رسول کی بیویوں سے کچھ مانگو جو سب سے پاک دامنے مومنوں کی ماں ہیں تو پردے کی پیچھے مانگو یعنی چہرہ چھپا ہوا ہے اس طرح بہت ساری دلیلیں ہیں بہت ساری دلیلیں ہیں چہرے کو چھپانے کے لئے اور ہاتھ کو چھپانے کے لئے لیکن یہ دلیل اور لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں علماء کہ چہرے کو اور ہاتھ کو چھپانا ضروری نہیں ہے مصطب ہے اچھی چیز ہے فتنہ ودواجب ہے لیکن ضروری نہیں ہے تو یہ حدیث ہے جناب ابود دعوت رحم اللہ نے بیان کی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے یہاں پر خالد بن دوریک خالد بن دوریک اقرابی ہے وہ روایت کے لئے سیدہ آشا سے سیدہ آشا کہتے ہیں کہ اسما داخل ہوئی تو خالد بن دوریک کے بارے میں امام ابود دعوت رحم اللہ نے کہا کہ کہ انہوں نے سیدہ آشا کا زمانہ نہیں پایا اس سے ان کی ملاقات نہیں ہے اس کا زمانہ نہیں پایا تو یہ حدیث کیا ہو گئی منقطع ہو گئی یہ حدیث منقطع کی میں سارے یہ حدیث منقطع ہو گئی اور اسی طرح حدیث کے اندر قطادہ بھی ہیں جو مدلس ہیں قطادہ بن دعامہ قطادہ روایت کے دیمے قصے ہیں خالد سے اور وہاں پر ان کا ذکر ہے تو قطادہ بھی مدلس ہیں دوسری یہ اس کے اندر علت ہے دوسری علت یہ ہے اور اسی طرح اس کے اندر ولی بن مسلم ہے ولی بن مسلم ہے اور ولی بن مسلم وہ مدلس ہیں تدریخ کرتے ہیں یعنی وہ ایسی روایتوں کو بیان کرتے ہیں اپنے شیخ سے اور اس کی تنسبت کا جس کو وہ نے سنا نہیں ہے لیکن ایسی لفظ سے جس میں سننے اور سننے کا احتمال ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے شیوخ پر بھی تدلیس کہتے ہیں جس کو تدلیس تصویہ کہتے ہیں تو یہاں پر ولید بن مسلم نے اپنے شیخ قطادہ سے اپنے شیخ سعید بن بشیر سے حدثنا سمیتو نہیں کہا اور اسی طرح سعید بن بشیر کے جو شیخ ہیں قطادہ ان سے بھی انہوں نے حدثنا سمیتوں کا ذکر نہیں کیا تو گویا کہ یہاں پر تدلیس کا بھی بہت زیادہ انکان ہے اور ساتھ میں یہ حدیث منقطع بھی ہے تو یہاں پر جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث منقطع کی بھی مثال ہے یعنی ہور سکتا ہے ایک ہی حدیث کے اندر بہت ساری علتیں ہوں تدلیس بھی ہو انکتاب بھی ہو اور دوسری بھی علتیں ہوں اس کے اندر دوسرا کوئی راوی زائی بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ایک حدیث کے اندر ایک ہی علت ہو نہیں ایک حدیث کے اندر بہت ساری علتیں ہیں اور اس کے اندر عیو پائے جاتے ہیں تو یہاں پر اس حدیث کے اندر جو خامی بیان کرنا مقصود تھا جس کے لیے پیش کی گئی ہے وہ حدیث کہ یہاں پر حدیث خالد بن دوریک نے سیدہ آشا سے روایت کیا اور خالد بن دوریک نے جیسے کمام ابود دارد رحمت نے فرمایا کہ انہوں نے سیدہ آشا کو نہیں پایا تو یہ حدیث منقطع ہو گئی اور منقطع حدیث ضعیف ہے تو اس حدیث سے استضار کرنا کہ چہرے کو اور اسی طرح ہاتھ کو کھلا رکھنا جائز ہے اس سے سابق نہیں ہے دوسری دلیل ہے اور علماء نے ان میں سے کچھ صحیح بھی ہے تو علماء نے اس کی جوابات دیئے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن میں نے آپ کو اشارہ کرنا یا اس کی طرف آپ کیا رکھ بدلنا چاہا تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہو تو یہ تین حدیث ہیں حدیث منقطع کے بارے میں یا ان کی مثال ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کو اور آگے معلوم ہے حدیث منقطع یا حدیث کے اندر انقطع کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور حدیث ضعیف کس طرح ہوتی ہے اور علماء کس طرح سے بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث سیکھنے اور صحیحانی توفید ہے اور اس قرآن ملکہ نئی توفید آمین السلام علیکم ورحمد اللہ